موسیقی خلیل آباد کا ایک ایسا ثبوت جو بڑے اعتماد کے ساتھ علی گل کے اس مائک پر پہنچا اور علی گل کے پورے سامعین کو اس نے اپنا گرویدہ بنا لیا وہ شاعر کوئی غیر نہیں ہے آپ کا اپنا اصد مہتاب ہے میں چاہتا ہوں کہ خلیل آباد کے اس ثبوت سے اس بے پناہ باصلاحی شاعر سے اس مشاعرے کا پہلے شاعر کے طور پر بسم اللہ کی جائے اور دیکھتے ہیں کہ اگر ہمارا اوپنر اچھا ہوگا اگر ہمارا اوپنر کامیاب ہے تو ہماری پوری ٹیم یقینا کامیابی کی منزلیں تیہ کرے گی میں بڑے اعتماد کے ساتھ جنابِ اصد مہتاب کو آواز دیتا ہوں کہ اماری پورتشاہ حضرینِ گرامین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ کے خدمت میں میں کچھ پیش کروں اس سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ میں استقبال کرلوں ہمارے بیچ جسٹس کلیم اللہ کا سبحان صاحب اور بہت ہی مشہور ڈاکٹر اس علاقے نہیں بلکہ پورے پوروانچل میں جن کا نام عدب کے نام سے بھی جڑا ہوا ہے ہمارے بہت ہی محترم ڈاکٹر عزیز احمد صاحب اور ہمارے بہت ہی محترم ناظیمِ مشہورہ ڈاکٹر واسی فاروقی صاحب اطہر بھائی نوید بھائی پرویز بھائی آپ سب کی محبتیں اور ڈائز پر ایک ایسا چہرہ جس کو مہاراستہ نے جگرباز کا نام دیا شمیم خان صاحب یہاں پر بیٹھیں آپ تمام ایک بار دوستوں سے گزارش ہیں کہ استقبال کریں شمیم خان صاحب اس مشہورے کے کنوینر ہوا کرتے ہیں جو میں سمجھتا ہوں کہ بھیڑ اور شائر کے معاملے سے بھی وہ ہندوستان نہیں بلکہ دنیا کا سب سے زیادہ بھیڑ والا مشہورہ بہتا ہے بہت بڑے خادیم ہیں اردو اور ادب کے ان کے لئے ایک بار زوردار تعلیم استقبال کرتے ہیں ہمارے بیچ اور جیسا کی اس ڈائز پر ایک اچھا ماحول ہے کلام صاحب ہیں نتیانن صاحب ہیں وکیل خان صاحب ہیں کوئی سیاسی معاملہ نہیں ہے ادب کی محفل سجی ہوئی ہے ہندوستان کی اصلی محفل ہے میں حاضر کرتا ہوں کبیر کی سرزمین پر گستگو یہاں سے شروع کرتا ہوں ملاحظہ کریں دوستو بات اگر سچ ہے آپ کے دل کی بات ہے محمود بھائی بڑی محنتیں کی ہیں آپ لوگوں نے حاضر کرتا ہوں بسم اللہ فرمائے جناب یہ کبیرہ کی زمین ہے روح میں ایمان بستا ہے آخری مصرے پہ ایک ایک شخص اگر اپنا ہاتھ اٹھا کے اپنی دعاوں سے نمازیں یہ کبیرہ کی زمین ہے روح میں ایمان بستا ہے کہیں پر رام بستا ہے کہیں رحمان بستا ہے کہیں رحمان بستا ہے کہیں رحمان بستا ہے اٹھو اے ناجوان خان صاحب یہاں تشریف رکھتے ہیں جو دو تین دینوں میں ہندوستان کا جو ماملہ رہا ہے دوستو جو دل نے محسوس کیا ہے جو ذہن نے محسوس کیا ہے ذہن کے ذریعے کلم سے ہوتے ہوئے کاغذ پر جو آیا ہے آپ کی دعاوں کے سہارے وہ سفر تیہ کرنا چاہتا ہوں ایک حاکم ہمارے ملک میں ہے جب دل میں آیا جو کر دیا آپ رات میں سوئے صبح میں بتا چلا کہ آپ کی یہ پیسے دو تین دین میں ردی ہو جائیں گے کبھی کچھ بھی ہو سکتا ہے آپ سمجھ جائیے میں آپ کو آگاہ کرنے کی کوشش کرتا ہوں چار مشرے پڑتا ہوں اچھے دن کی خواہش میں پہنچیں بھائی آپ پہنچ گئے اچھے دن کی خواہش میں دھوکہ بھی ہو سکتا ہے اچھے دن کی خواہش میں دھوکہ بھی ہو سکتا ہے جیب میں رکھا سیکھا کھوٹا بھی ہو سکتا ہے بہت اچھے دن کی بہت اچھے دن کی میرا خواہش میں کھوٹا بھی ہو سکتا ہے اور یہ شیر خبردار کرتا ہوں آپ کو جاگتے جاگتے رہو لوگو جاگتے رہو لوگو ورنہ رات ہوتے ہی آپ کا کھرا سونا لوہا بھی ہو سکتا آپ کا کھرا سونا دوستو آپ سب نے اپنی محبتوں سے نمازا آئیے اور کچھ معذرت کے ساتھ لیکن ہر چوراہے پر ہر نکڑ سبھاؤں میں ہر جگہوں پہ جو بات عام طور پر ہو رہی ہے میں اس ڈائز کے حوالے سے اس تک کہنا چاہتا ہوں حسلہ دیجئے گا آپ لوگ تا کہ میں یہ پورے ہندوستان میں کہہ سکوں بڑے فقر کے ساتھ جو سچ ہے جو دل نے محسوس کی آپ کے بھی چھادیر کرتا ہوں دیش کا بشر یار یہ سچ ہے دو تین دلوں میں ایسا ماہ اللہ دیش کا بشر یار یوں کرا ہو بیٹھا ہے دیش کا بشر یار ہو یوں کرا ہو بیٹھا ہے لگتا ہے کوئی ظالم بادشاہ ہو بیٹھا ہے لگتا ہے کوئی ظالم فکر نہ غریبوں کی فکر نہ غریبوں کی کرتا ہے وہ من مانی دیش کی حکومت میں تانا شاہ بیٹھا ہے دیش کی حکومت میں دیش کی حکومت میں تانا شاہ بیٹھا ہے دوستو تمام باتیں ہوتی رہیں آئیے نوجوان کے خدمت کرتا چلو ورنہ آپ کہیں بہت دیر سے آپ نے مشاہرے کا انتظار کیا ہے شاعروں کا انتظار کیا ہے حاضر کرتا ہوں چار مصر مصر آپ خدمت ہوں نہ وات سب سے تسلی نہ بات ایف بی پڑے تمہاری کال کا میں انتظار کہتا ہوں دوستو یہ ہائی ٹیک ہائی ٹیک شاعری ہے دوستو یہ سوشل میڈیا کے اثرات یہاں تک آگئے ہیں کہ اب عشق سہرہ سے نکل کر فیس بک تک آگیا ہے دوستو حاضرین میری خواہش ہے ایک نظم پڑھنے کی اگر آپ لوگ اپنی دعاوں سے نواز دیں ایک ایک مصرے میں آپ کا ساتھ چاہوں گا آپ دعاوں کے ساتھ سفر کرنے کی کوشش کرتا ہوں بطور خاص یہ نظم آپ لوگ غور سے سنیں اور اپنی محبتوں سے نواز دیں یہ اگر آپ نہیں ہے اپنی الگ پہچان کہ ہم بھی ہیں گل شن کی شان ہمیں غدار نہ کہیے ہمیں غدار نہ کہیے ہمیں غدار نہ کہیے کہ جب بھی آئی وطن پر آج کہ جب بھی آئی وطن پر آج ہم بھی تو قربان ہمیں غدار نہ کہیے ہمیں غدار نہ کہیے دوستو پیچھے تک آپ تھکے ہوئے ہیں اگر آپ لوگ ایک بار اشارہ کر بتا دیں اپنے ہاتھ ہلا کر اپنی تالیوں کے ذریعے میں بند پورا نظم آپ کے بیچ مکمل کرتا ہوں بہت کیا کہنے ہی پاشندہ ہے کہ ہم نے دی ہے وطن پر جان کہ ہم ہی ہیں ٹی پو سلطان ہمیں غدار نہ کہیے بہت شکریہ آپ سب کی محبتیں ملی حاضر کرتا ہوں اگلا بند آپ کے خدمت میں بہت اچھا شیشے جیسے اپنے من ہے ہم پیاس نہیں ہے ساون ہے شیشے جیسے اپنے من ہے ہم پیاس نہیں ہے ساون ہے یوں تیڑی نظر سے مت دیکھو آتنک کے ہم بھی دشمن ہے اس مسرے پر آپ کے ہاتھ اٹھنے چاہیے تھی کیونکہ آپ تائید کر کے سنت دیتے ہیں چار مسرے پھر سے آپ بھی اس کو دھورانا چاہتا ہوں شیشے جیسے اپنے من ہیں ہم پیاس نہیں ہیں ساون ہیں یوں ٹیڑی نظر سے مت دیکھو آتنک کے ہم بھی دشمن ہیں ہمارا کیجے مت اپمان ہمیں بھی دیجیں اب سمان ہمیں غیدار نہ کہیے ہمیں غیدار نہ کہیے دوستو اس وقت ناظیم مشاعرہ جو اس وقت آپ کے ڈائز پر ہیں یہ پوری دنیا میں نظامت کرتے ہیں مشاعروں کے حوالے سے پوری دنیا کے سامائن سے جڑتے ہیں بہت خوبصورت ناظیم ہیں ہمارے ملکیں بہت شکر گزار ہیں ہم جو آج ہمارے شہر میں آئے ہیں حاضر کرتا ہوں آخری بند آپ کے خدمت میں حاجت نہ تھی آنکھ بھگونے کی عادت نہ تھی تشکر رونے کی یا شفاق اللہ خان ویر عبدال حمید بہادر شاہ زفر ایسے لوگوں کا یہ ملک ہے یہ کبھی روتا نہیں تھا کبھی کسی کے آگے ہاتھ نہیں پسار تا تھا یہ کیا تھا میں اگلے بند میں حاضر کرتا ہوں حاجت نہ تھی آنکھ بھگونے کی کیا غرض تھی دیش کرونے کی یہ ساری دنیا کہتی ہے بھارت تھا چڑیا سونے کی چلو اب مل کر بھائی جان چلو اب مل کر بھائی جان دل دے واپس وہ پہچان ہمیں غیدار نہ کہیے ہمیں غیدار نہ کہیے بہت اچھے بھئی کیا کہنے بھائی واہ 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 بھائی اصد مہتاب آپ کو آپ کے لوگ بہت پیار کرتے ہیں یہ ثابت ہوا خلیل آباد آنے کے بعد کہ وہ پھول سر چڑھا جو چمن سے نکل گیا عزت اسے ملی جو وطن سے نکل گیا یہ شیر بالکل غلط ہے اگر اپنے وطن میں محبت کسی نے حاصل کر لی ہے تو اس سے بڑا عزاز اس کے لئے کوئی دوسرا نہیں ہو سکتا میں مبرک بات پیش کرتا ہوں جناب اصد محطاب کو اس کا بے انتہا محبت کرنے والی بستی میں خوبصورت لب لجے کے شاعر ہونے کی طور پر حضرین اگر آپ نے بڑی محبت وں سے بلایا میں آپ کے بیچ واقعی میرے مہمان شورا اکرام ہے آپ نے اپنے زلے کی نمائندگی اگر میرے ہاتھ میں سوپی ہے تو پوری امانداری سے کوشش کرتا ہوں کہ پورے ملک نہیں جہاں بھی جانے کا موقع ملے اس کبیرداز کی سرزمین کے وہ لوگ ہیں جو عدب نواز ہیں اس بات کا خیال کر ہاظر کرتا ہوں چار مصر اور آپ کے خدمت میں جو جو کل تلک تھا وہ امن امان لے آؤ جو کل تلک تھا وہ امن امان لے آؤ پران دور کا ہندوس ستان لے آؤ پران دور کا ہندوس ستان لے آؤ تم اپنے آپ کو کہتے ہو دیش بھکت اگر تم اپنے آپ کو کہتے ہو دیش بھکت اگر حمید جیسا کوئی نوجوان لے آؤ حمید جیسا کوئی نوجوان لے آؤ حضرین نگرانی کبھی میں نے یہ بھی کہا کہ یہ ذات اور دھرم کی آرو سیاست ختم کرنا ہے نہ فرقوں میں ہمیں بٹنا نہ آپس میں جھگڑنا ہے اگر اگر انسانیت کا درد ہے تو آؤ بہت کیا آؤ حضر کرتا ہوں زرا سا ذہن تو بدلو یہ بات صاف ہو جائے میری نظر میں ہم سب کی نظر میں سب سے بڑا اس دیش کا اگر کوئی رہا ہے جس نے مہاتمہ گاندھی جیسے مہاتمہ کے اوپر گولیاں چلائیں حاضر کرتا ہوں چار مسر زرا سا ذہن تو بدلو یہ باتیں صاف ہو جائے وہی ہم بھی تو کہتے ہیں جو باتیں آپ کہتے ہیں وہی ہم بھی تو کہتے ہیں جو باتیں آپ کہتے ہیں وہی ہم بھی تو کہتے ہیں جو باتیں آپ کہتے ہیں جو گاندھی کے وطن میں گوڈسے کو پیار کرتا ہے جو گاندھی کے وطن میں گوڈسے کو پیار کرتا ہے ہم ہم اہل ہند اس کو آس تین کا سا کہتے ہیں ہم اہل ہند اس کو آس تین کا سا کہتے ہیں دوستو کبیر کی سرزمین کبیر کی سرزمین کا نمائندہ میں چھوٹا سا تکلے مکتب شائر اور اگر میں اپنا ایک پیغام جو مجیب یہ ویڈیو کور کر رہا ہے دوستو ایک بار اس کے لئے تعلیہ ضرور بجا دیجئے اس نے پورے عدب کو پوری دنیا میں دھلا رکھ ہے بہت سلی کے سی میں حاضر کرتا ہوں ایک چھوٹا سا نظم آپ کے خدمت میں پورانا تو ہے لیکن بار بار آپ پسند آئے گا میں امن کا ہوں بھول محبت میری زبان میں امن کا ہوں بھول محبت میری زبان اردو ہے میرا جسم تو ہندی ہے میری جان میں امن کا ہوں بھول محبت میری زبان اردو ہے میرا جسم تو ہندی ہے میری جان جو ہے لہو رحیم کا ہے رام کا وہی انداز گفت گو وہی چہرے کی دل کشی انداز گفت گو وہی چہرے کی دل کشی ہم دونوں لوگ رہتے ہیں خوشبو کی چھاؤ میں مندر ہے اپنے گاؤ میں مسجد ہے گاؤ میں مندر ہے اپنے گاؤ میں مسجد ہے گاؤ میں گھنٹی کہیں پہ بجتی کہیں ہوتی ہے ازاں میں امن کا ہوں پھول محبت بہت اچھے بھئی کیا کہنے بھائی بہت شکریہ بہت اچھے آپ کی محبتوں کا حاضر کرتا ہوں آخری بند اسی طرح دعاوں سے بداء کر دیجئے گا ہندو کا دل دکھے تو مسلمہ تڑپ اٹھے ہندو ہندو دل دکھے تو مسلمہ تڑپ اٹھے مسلم کو چوٹ پہنچے تو ہندو کا دل دکھے لِللہ اب تو مشورہ یہ مان لیجئے ہندو ستا کو اپنے خدا را بچائیے ہندو ستا کو اپنے خدا را بچائیے مہکائے آؤ پیار سے یہ سارا گل ستا میں امن کا ہوں کھول محبت میری زبان اردو ہے میرا جسم تو ہندی ہے میری بہت اچھے وائی واہ واہ بہت